جے ہن دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں سائرن اپیسوڈ 7 اور 8 کے بارے میں ویڈیو کی شروعات میں ہم رن کو دیکھتے ہیں جسے وہ لیڈی آفیسر اپنے ساتھ پولیس ٹیشن لے کر آئی تھی رن اپنے آپ کو شڑانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ لیڈی اسے جیل میں ڈال دیتی ہے شریف ان کی آواز سن کر وہاں پہ آتا ہے تو وہ لیڈی اسے بتاتی ہے کہ رن انہیں ڈاگ کے پاس ملی تھی جو پانی میں جمپ کرنے والی تھی لیکن ان موقع پہ اس نے اسے پکڑ لیا ادھر زینڈر اپنی بورٹ پر سب ہتھیار زمہ کر رہا ہوتا ہے تاکہ وہ مومیٹ کو پکڑ سکے جب بین اس کے پاس آتا ہے تو وہ اسے سمجھاتا ہے کہ بینا پلان کے وہ مومیٹ کو کیسے پکڑ سکتا ہے بین زینڈر کو یہ بات بتاتا ہے کہ نیوی بھی مومیٹ کو ٹریک کر رہی ہے اور اگر ان لوگوں نے ان کو مومیٹ کے ساتھ دیکھا تو خطرہ بڑھ سکتا ہے وہ زینڈر کو یہ بھی بتاتا ہے کہ میڈی نیوی والوں کی بورٹ کو ٹریک کر رہی ہے اور اسے کچھ دیر میں ان کا لوکیشن پتہ چل جائے گا جب وہاں کریس اور اس کا دوست آتے ہیں تو زینڈر ان کو نیوی کے بارے میں بتاتا ہے جس پر بین ان سے کہتا ہے کہ وہ ابھی شیڈو میں ہی رہیں بین بتاتا ہے کہ وہ لوگ نیوی کی بورٹ کے پاس رہیں گے اور جب وہ مومیٹ کو پکڑ لیں گے تو وہ ان کے جالے کو کارڈ دیں گے اور اس کے بعد مومیٹ کو اپنے پاس لے آئیں گے بین زینڈر کو اپنے فادر کو بھی بلانے کے لیے کہتا ہے جس پر زینڈر اس سے کہتا ہے کہ وہ نہیں آ سکتے اور ان لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے تو انہیں جلدی نکلنا ہوگا بین اس سے کہتا ہے کہ اس بارے میں کوئی بھی اس کے پتا کو نہ بتائے تو زینڈر بولتا ہے کہ وہ چنتہ نہ کرے وہ سب سمحال لے گا زینڈر جا کر بورٹ کو آن کرتا ہے اور وہ سب ہی وہاں جانے کے لیے نکل جاتے ہیں ادھر پولیس ٹیشن میں رین کو ایک ٹیبل پہ بٹھایا ہوا تھا شریف وہاں آ کر اس سے پوچھتا ہے کہ کیا اس آدمی کو اس نے ہی مارا تھا تو رین اس سے کہتی ہے کہ اسے گھر جانا ہے شریف اس کار والے بندے کی فوٹو دکھاتا ہے تو رین اس سے کہتی ہے کہ وہ اسے جانتی ہے وہ اس سے پوچھتا ہے کہ آخر وہ اس کی کار میں کیا کر رہی تھی تو رین اسے بتاتی ہے کہ وہ بندہ اسے اپنی کار میں لے جا رہا تھا اور وہ یاد کر کے وہ ایک دم چپ ہو جاتی ہے رین کے چپ ہونے پر شریف سمجھ جاتا ہے کہ اگر وہ سچ نہیں بتائے گی تو اس کے لئے آگے مشکل ہو سکتی ہے اور اسے مجبوراں انہیں جیل میں ڈالنا پڑے گا شریف پھر سے اس سے پوچھتا ہے کہ اس بندے کو کس نے مارا تھا تو رین اس سے کہتی ہے کہ اس نے ہی اسے مارا تھا شریف اسے ڈونا کی فوٹو دکھاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ اسے جانتی ہے تو رین وہاں پہ بین اور میڈی کا نام لیتی ہے جسے سن کے شریف کافی حیران ہو جاتا ہے اثر میڈی اپنا ٹریکر سے نیوی کا پتہ لگا لیتی ہے اور بین کو بتاتی ہے اس ان کے بین وہاں جانے کے لیے نکل جاتا ہے اور میڈی اس کو اپنا خیال رکھنے کے لیے کہتی ہے میڈی کے کال کٹ کرتے ہی پولیس انسپیکٹر اس کے پاس آتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ اس کے پتا اس سے ملنا چاہتے ہیں اس ان کے میڈی اس سے کہتی ہے کہ وہ ابھی اپنے پتا سے نہیں مل سکتی کیونکہ اسے یہاں پہ بہت کام ہیں لیکن آفیسر اس سے کہتی ہے کہ اس کے پتا اس سے کوئی ضروری بات کرنا چاہتے ہیں تو یہ سن کے میڈی اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے یہاں ایک ہوتیل روم میں ڈاکٹر ڈانا کی سیجر ٹی وی فوٹیز دیکھ رہا ہوتا ہے ڈاکٹر ایک ریکارڈنگ آن کرتا ہے جس میں ڈانا نے اس کے لیے سانگ آیا تھا اور وہ سنتے ہی اسے نیند آنے لگتی ہے ادھر بوٹ پر بین کی کرس سے کچھ بات ہو جاتی ہے اور وہ اوپر زینڈر سے ملنے جاتا ہے زینڈر بین کو بتاتا ہے کہ پانی میں کافی توفان آ رہا ہے تو انہیں بوٹ کو آرام سے چلانا ہوگا بوٹ کے نیچے زینڈر کی پتا سو رہے ہوتے ہیں اور جب ان کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ اوپر آ کے زینڈر پر گصہ کرنے لگتے ہیں زینڈر انہیں مومیڈ کی بات بتاتا ہے تو اس کے فائدہ اس کی بات سنتے ہیں اور بوٹ واپس لے جانے کے لئے کہتے ہیں زینڈر ان سے کہتا ہے کہ وہ واپس نہیں جا سکتا کیونکہ گورنمنٹ اس سبودر سے ان کا حق لے جا رہے ہیں اور وہ ایسا ہرگز نہیں ہونے دے گا ادھر میڈی پولیس شیشن پہنچتی ہے جہاں اس کے پتا اسے بتاتے ہیں کہ جب وہ دس سال کی تھی تو اس کی ماں مر گئی تھی وہ میڈی کو ایک ریشٹران لے کے جاتا ہے اور اس سے ایک پرومیس لیتا ہے کہ وہ دونے ایک دوسرے سے کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے وہ میڈی سے پوچھتا ہے کہ اسے بتانا ہوگا کہ اس نے اپنے پیکٹ کو بریک کیا یہاں بوٹ پر سب اپنے کام پر لگے ہوتے ہیں جہاں زینڈر اپنے فادر کے آج آنے سے ناراض تھا بین ان کو سمجھاتا ہے کہ ان کو اپنے آپ پروف کر کے دکھائے زینڈر کے فادر ان سب کو ہوشیار رہنے کے لئے کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جیسے ہی نیوی کی بوٹ یہاں سے گجرے وہ ان پر نظر رکھے ادھر فوق کافی ہوتا ہے جس کی وجہ سے صاف دکھائی نہیں دے رہا ہوتا تب ہی ٹریک پر بڑی بوٹ ان کی طرف آتی دکھتی ہے جس سے وہ پریشان ہو کر بوٹ کے انجن کو آن کرتے ہیں پھر بھی بوٹ ان کی بوٹ سے آ لگتی ہے نیوی بوٹ پر اندھیرہ ہوتا ہے اور بین اپنے دوستوں کو لے کر اس بوٹ کو سرچ کرنے جاتا ہے جہاں ان کو کوئی نہیں دیکھتا پر ہر جگہ بلڈ ہوتا ہے جنڈر کو وہاں ایک شورٹ گن ملتی ہے اور وہ اسے اپنے پاس رکھ لیتا ہے یہاں ہوتیل میں ڈاکٹر کے پاس جنرل کی کال آتی ہے جو اس کو بتاتا ہے کہ ان کی بوٹ سے ان کا کنیکشن ٹوٹ گیا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ڈاکٹر وہاں جا کر پتہ لگائے کہ آخر وہاں پر کیا ہوا ہے ادھر نیوی بوٹ پر کرس کو ایک بھالا جیسا ہتھیار ملتا ہے اسے دیکھ کر وہ بین کو واپس اپنی بوٹ پر چلنے کے لیے کہتا ہے جب وہ سوی واپس آتے ہیں تو وہ لوگ وہاں سے نکل جاتے ہیں اسے پولیس ٹیشن میں شریف میڈی کو رین کے بارے میں بتاتا ہے میڈی اس کو بتاتی ہے کہ ایک منت پہلے رین بین کو ملی تھی اور انہوں نے اس کی ہیلپ کی تھی شریف کو لگتا ہے کہ رین کسی کو بچا رہی ہے جس پر میڈی ڈانا کا نام لیتی ہے میڈی رین سے ملنا چاہتی ہے تو شریف اسے رین سے ملواتا ہے رین میڈی کو سامنے دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے جس پر میڈی رین کو سمجھاتی ہے کہ وہ یہاں اسے لینے آئی ہے شریف ڈانا کے بارے میں پوچھتا ہے تو رین ان کو بتاتی ہے کہ ڈانا برے لوگوں کو روکنے گئی ہے جس پر میڈی رین کو بتاتی ہے کہ بین بھی وہاں گیا ہے رین پرشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بین کا وہاں جانا خطرے سے کھالی نہیں ہے شریف کو ان کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی جس پر میڈی ان کو کہتی ہے کہ اگر وہ اس کو ریڈیو دے دے جس سے وہ بین سے کنیکٹ کر پائے تب وہ اس کو ساری بات سمجھائے گی میڈی شریف کو بتاتی ہے کہ اس کار والے بندے کو رین نے ہی مارا ہے اور وہ اس کے ساتھ دبردستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا رین ایک مومیڈ ہے جو دھرتی پہ اپنی بہن کو ڈھوننے آئی تھی شریف کو اس کی باتوں پہ یقین نہیں ہوتا تو میڈی اپنے فش ٹینک سے کچھ پانی لے کے آتی ہے اور وہ پانی رین کے ہاتھ پہ ڈالتی ہے جس سے اس کا ہاتھ مومیڈ میں بدلنے لگتا ہے ادھر بوٹ پر زینڈر اپنے فادر وہ کہتا ہے کہ وہ کھالی ہاتھ واپس نہیں جا سکتے جس پر اس کا فادر اس پہ چلاتا ہے اور تب ہی بوٹ کا انجن آف ہو جاتا ہے زینڈر اور اس کے فاتر نیچے دیکھنے جاتے ہیں کہ آخر کیا بات ہے ادھر بوٹ پر اوپر پانی میں سے کچھ زیادہ ہی آواز آ رہی ہوتی ہے اور تھوڑی دیر میں پانی سے کچھ ہتھیار اوپر آنے لگتے ہیں تب ہی ایک بھالا بوٹ کے نیچے کے حصے کو لگتا ہے اور بوٹ کے اندر پانی آنے لگتا ہے ایک مومیڈ جو ایک آدمی تھا بین پر حملہ کر دیتا ہے زینڈر وہیں شوٹ گن سے اس مومیڈ کو گولی مارتا ہے جس سے اسے کچھ نہیں ہوتا اوپر کرس کو دونہ سانگ سنا کر اپنے پاس بلاتی ہے وہاں نیچے بین پر پھر سے وہ مومیڈ حملہ کرتا ہے زینڈر اس کو گولی مارتا ہے اور وہ دونوں اسے مل کر ایک ہال میں بند کر دیتے ہیں کرس کو مومیڈ کے پاس جاتا دیکھ اس کے دوست اس کے اوپر فائر گن چلاتے ہیں جس پہ دونہ گستے پہ آ جاتی ہے اور کرس پہ حملہ کرنے والی ہوتی ہے لیکن تب ہی بین کرس کا پیچھا کرنے لگتا ہے کرس اپنے ہوش میں نہیں ہوتا اور واپس سے دونہ کے پاس جانے لگتا ہے دونہ اپنا ہتھیار نکالتی ہے جسے دیکھ کر بین ایک ٹرولر کو آن کرتا ہے جو سیزہ دونہ کو لگتا ہے اور وہ پانی میں گر جاتی ہے نیچے زینڈر کے فائر انجن کو آن کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جب وہ سبھی کرس کو لے کر اپنے روم میں آتے ہیں تو زینڈر کو اس مومیڈ کا خیال آتا ہے جس پہ وہ بین کے ساتھ اس کو نیچے دیکھنے جاتا ہے لیکن وہاں پہ پورا دروازہ ٹوٹا ہوا تھا یعنی وہ مومیڈ وہاں سے بھاگ گیا تھا ادھر زینڈر کے فائر کے پاس وہ مین مومیڈ آتا ہے اور ان کے پیٹ میں اپنا بھالا گھوسا دیتا ہے زینڈر کا پتہ اپنے بیٹے کو آواز لگاتا ہے اور وہ مومیڈ وہاں سے بھاگ جاتا ہے زینڈر اس پر حملہ کرتا ہے پر اس کو ایک بھی گولی نہیں لگتی زینڈر کے فائر کا بہت زیادہ بلڈ نکل رہا تھا تو وہ زینڈر کو بوٹ کا کیپٹن بناتا ہے اور مر جاتا ہے کرس زینڈر کو سب کو یہ بتانے کی بات کرتا ہے لیکن بین ان کو بتاتا ہے کہ اگر کسی کو اس بارے میں پتا چلا تو سب کی جان خطرے میں آ سکتی ہے زینڈر اپنے پیدا کو حق کرتا ہے اور انہیں پانی میں بہا دیتا ہے پولیس ٹیشن میں شریف رین کو میڈی کے ساتھ جانے دیتے ہیں جس پر لیڈی آفیسر ان سے کہتی ہے کہ وہ ایسا نہ کریں جس ان کے شریف اس سے کہتا ہے کہ اسے اپنی بیٹی پہ وشواس ہے اور وہ اسے ایک موقع دینا چاہتا ہے میڈی بین کو کال کرتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ رین اس کے ساتھ ریسرچ چینڈر میں ہے رین میڈی سے مافی مانگتی ہے کیونکہ اس کی وجہ سے اس کے پاپا سے اسے لڑنا پڑا جس پر میڈی اس سے کہتی ہے کہ یہ اسی کی وجہ سے ہوا ہے کیونکہ اس نے پیکٹ کو بریک کیا ہے ادھر ڈاکٹر اس بوٹ پہ جاتا ہے اور پتہ لگانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہاں پہ کیا ہوا تھا جنرل اس کے پاس آگے چلاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے آفیسرز مارے گئے ہیں ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس نے اسے کال کرنے کے لیے منع کیا تھا اور یہ سب جو بھی ہو رہا ہے وہ اس کی وجہ سے ہوا ہے شریف کے آنے پر وہ مافی مانگتی ہے جس پر شریف اس کو ماف کر دیتے ہیں ادھر بوٹ پر ہم زینڈر کو دیکھتے ہیں جو اپنے فادر کی جگہ کیاپٹن بن گیا تھا اور یہی پہ یہ اپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے ایٹھ اپیسوڈ کی شروعات میں ہم میڈی کو دیکھتے ہیں جو کی زینڈر کے فادر کے فیونڈرل میں جانے کیلئے تیار ہو رہی تھی بین میڈی سے شریف کے بارے میں پوچھتا ہے تو میڈی اس سے کہتی ہے کہ انہیں تھوڑا ٹائم لگے گا رین کو سمجھنے میں رین کے آنے سے بین عجیب سا بیہیف کرتا ہے جسے میڈی نوٹس کر لیتی ہے رین میڈی سے بلیک ڈریس کے بارے میں پوچھتی ہے تو میڈی اسے بتاتی ہے کہ جب یہاں پہ کوئی مرتا ہے تو وہ بلیک ڈریس پہن کے جاتے ہیں تاکہ وہ اسے شردھانجلی دے سکیں رین بین سے پوچھتی ہے کہ یا زینڈر کے پتا کی موت اس کی وجہ سے ہوئی ہے تو بین اسے سمجھاتا ہے کہ یہ سب اس کی گلتی نہیں ہے رین انہیں بتاتی ہے کہ اس کی بہن نے کہا تھا کہ وہ دھرتی پہ سب کو مار ڈالے گی اور کیا پتا اسی نے انہیں مارا ہو اس ان کے بین رین کی سشٹر کو اینیمل کہتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے رین میڈی سے پوچھتی ہے کہ کیا بین اس کو بھی ایک جانور سمجھتا ہے اس پر میڈی اس کو کہتی ہے کہ وہ اسے کچھ ٹائم دے وہ ٹھیک ہو جائے گا ادھر زینڈر اپنی ماں کو ایک جھوٹی کہانی سناتا ہے وہ اس سے کہتا ہے کہ اس کے پتا جالا کاٹنے گئے تھے لیکن وہ اسی میں ٹراب ہو گئے اور اس سے ان کی موت ہو گئی وہ انہیں اس کے پتا کی گھڑی بھی دیتا ہے جہاں بین میڈی کو بتاتا ہے کہ اس نے وہاں پہ کیا دیکھا بین ان سے کہتا ہے کہ ان مومیڈز نے ان پہ حملہ کر دیا تھا جس کی وجہ سے وہاں پہ کافی انسان مارے گئے بین اس سے یہ بھی کہتا ہے کہ رین نے پانی میں اس پہ حملہ کرنے کی کوشش کری تھی اور ان مومیٹس کا جو نیچر ہے وہ پانی کی وجہ سے ہے میڈیے سن کے اس سے کہتی ہے کہ رین ایک آنیمل نہیں ہے اور انہیں اس پہ بھروسہ کرنا پڑے گا تو وہ انہیں ہرٹ نہیں کرے گی ڈیک پر بین کے موم اور ڈیڈ زینڈر کی بوٹ کے پاس ہوتے ہیں اور بین کی موم کہتی ہے کہ یہ بوٹ انہوں نے ہی شون کو خرید کے دی تھی وہاں پہ زینڈر کے پتا کا فیونرل رکھا گیا تھا جہاں ایک لیڈی اس کے بارے میں اچھی باتیں کر رہی ہوتی ہے وہ سبھی فیشرمن کی پریئر پڑتے ہیں اور اس کے بعد اس بوٹ کو گوڈ بائی کہہ دیتے ہیں زینڈر وہاں پہ ایک چھوٹی سی بوٹ رکھتا ہے اور دور سے یہ سب رین دیکھ رہی تھی ایک ریشٹرون میں زینڈر کے پتا کا لاش میموریل رکھا جاتا ہے اور ٹاؤن کے سبھی لوگ وہاں پہ موجود تھے ایک ٹیبل پر بین اور اس کی فیاملی ہوتے ہیں بین کی موم ان سے سوری کہتی ہے کہ ان کو یہ سب بوٹ پر دیکھنا پڑا بین کا پتا سب کو سمجھاتا ہے کہ جو کام فیشرمن کرتے ہیں وہ کافی رسکی ہوتا ہے بین کی موم میڈی کے بارے میں پوچھتی ہے جس پر وہاں بیٹھے سبھی لوگ حیران ہو جاتے ہیں اور بین ان کو بتاتا ہے کہ وہ کھانا بنانے میں ہیلپ کر رہی ہے فوڈ ٹیبل پر مس ہاکنز میڈی کی ہیلپ کے لیے اسے تھانکس کہتی ہے پاس میں کچھ لیڈی باتیں کر رہی ہوتی ہیں کہ شون نے اپنی پوری لائف اوشن کو دی اور اس ایکسیڈنٹ نے اس کی جان لے لی مس ہاکنز میڈی سے پوچھتی ہے کہ آخر اس بوٹ پہ کیا ہوا تھا تو میڈی اسے بتاتی ہے کہ ایسی بات کرنے کے لیے یہ جگہ صحیح نہیں ہے مس ہاکنز بین کے پاس آتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ آخر وہاں پہ کیا ہوا تھا بین اسے وہی بات کہتا ہے کہ وہ نیٹ میں فز گئے تھے جس سے ان کی موت ہوئی ہے مس ہاکنز بین سے کہتی ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ضرور یہ کام مومیڈز کا ہے اور انہوں نے ہی اسے مارا ہوگا مس ہاکنز بین کو کہتی ہے کہ وہ زینڈر پہ نظر رکھے کیونکہ اس کو اگر رین کے بارے میں پتا چلا کہ وہ مومیڈ ہے تو وہ اسے مار ڈالے گا بین ریشٹروں میں آ کر زینڈر اور اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے بین اس سے کہتا ہے کہ اگر اسے کوئی ہیلپ چاہیے تو وہ ڈاکٹر ریبٹ کے پاس جا سکتا ہے کہ اس ہسپٹل جانے سے منہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ ٹاؤن چھوڑ کے جا رہا ہے بین کے پوچھنے پر وہ کہتا ہے کہ وہ کبھی یہاں پر واپس نہیں آئے گا جب وہ باہر جاتا ہے تو وہاں پہ رین کو دیکھتا ہے جسے دیکھ کر وہ رکھتا ہے اور جلدی وہاں سے جانے کا فیصلہ کرتا ہے ریشٹروں میں آنے سے رین سب چیز کو دھیان سے دیکھ رہی ہوتی ہے کیسے لوگ ایک دوسرے کو سہارا دے رہے ہیں اور پھر وہ زینڈر کو دیکھتی ہے جو دور اکیلا بیٹھا ہوتا ہے ادھر سب لوگ پیک ہاتھ میں لے کر شون کے نام پہ ملتے ہیں جس پر رین بھی ان کے جیسا ہی کرتی ہے جب زینڈر اٹھتا ہے تو وہ کچھ ورڈ کہنا چاہتا ہے اپنے فادر کے لئے ابھی اس کی زبان لڑک جاتی ہے اور وہ مومیڈ کا نام لے لیتا ہے جس پہ بین اسے کور کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اوشن کے بارے میں بات کر رہا ہے بین بتاتا ہے کہ وہ سولہ سال کا تھا جب شون نے بوٹ پہ کام کرنا شروع کیا تھا شون ایک اچھا انسان تھا جس نے اپنا کامیمانداری سے کیا تھا ادھر میس آکنز ٹیڈ کے پاس آتی ہے جہاں پہ وہ اس کو ٹانٹ کرتی ہے کہ اسے اس کے منت کے چیک نہیں ملے جس پر ٹیڈ کہتا ہے کہ اس نے ایک نیو بک کی پر رکھ لیا ہے جس ان کے میس آکنز اس سے کہتی ہے کہ وہ پٹی کی ہیلپ کرنا چاہتی ہے جس پر ٹیڈ مان جاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ ہی پٹی کی ہیلپ کرنا چاہتا ہے رین دور سے زینڈر پر نظر رکھ رہی ہوتی ہے اس کے پاس آنے کی وشش کرتی ہے لیکن وہ رکھ جاتی ہے ادھر میڈی بین کی موم کے لیے کھانا لے کر آتی ہے جس پر بین کی موم اسے بین کے بارے میں بتانے لگتی ہے جب وہ باہر جاتی ہے تو اسے بین کا بھائی ملتا ہے جو میڈی کو بتاتا ہے کہ اس نے اس کی فرنڈ کو دیکھا تھا میڈی اس سے کہتی ہے کہ وہ کس دوست کے بارے میں بات کر رہا ہے تو وہ اسے بتاتا ہے کہ وہ اس لڑکی کے بارے میں بات کر رہا ہے جس کے بارے میں اس کا پتہ اس سے پوچھ رہا تھا یہ سنکہ میڈی رین کو دیکھنے جاتی ہے جو کی ڈارٹس کر رہی تھی میڈی اس کے یہاں آنے کی وجہ پوچھتی ہے جس پر رین اسے بتاتی ہے کہ وہ انسانوں کی طرح رہنا چاہتی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ بن نے اس کو اور اس کے لوگوں کو اینیملز کہا ہے اور وہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ وہ انسانوں جیسا بھی رہ سکتے ہیں جس ان کے بن کو بہت برا لگتا ہے اور وہ اس سے کہتا ہے کہ وہ بھی انسان ہی ہے اس کے بعد بن اپنے پیدا کے پاس جاتا ہے اور ان سے باتے کرتا ہے وہ بن کو تھانکس کہتے ہیں اور بن ان کو ایک فوٹو دکھاتا ہے جس پہ شان تیڈ اور بن زینڈر کے ساتھ ہوتے ہیں وہ بن کو اپنی کمپنی میں آنے کے لیے کہتا ہے جس پر بین اسے ہاں کر دیتا ہے زینڈر باہر وومٹنگ کر رہا ہوتا ہے اور بین اس کو سمحالتا ہے زینڈر ان سب کو لے کے بہت پریشان ہوتا ہے تو بین اس کو سمجھاتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ ہے تو وہ چنتہ نہ کرے میڈی کو رین اپنے پاس نہیں دیکھتی ہے اور تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ وہ زینڈر کے پاس جا رہی ہے میڈی اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے تو بین میڈی کو روکتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آخر رین کیا کرنا چاہتی ہے رین زینڈر کے پاس جا کے بیٹھتی ہے اور زینڈر اس کو میڈی کی فرینڈ سمجھتا ہے رین اس کے فادر کے لیے افسوس کرتی ہے اور اس سے معافی مانگتی ہے رین کہتی ہے کہ وہ جانتی ہے کہ ان لوگوں نے اس کے فادر کو مارا ہے زینڈر کو اس کی بات سمجھ نہیں آتی اور رین اس کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھتی ہے جب رین وہاں سے جاتی ہے تو زینڈر اس کے پیچھے جانے لگتا ہے یہ کہتا ہے ڈاک میں ایک ڈاک ہوتا ہے جو کسی کی طرف دیکھ کر بارکنگ کر رہا ہوتا ہے اور اس کا اونر اسے لے کے جاتا ہے اور ہم کچھ مومیٹس کو کناری کی طرف آتا دیکھتے ہیں ادھر ٹیڈ اپنی وائف کے پاس آتا ہے اور اس کو گھر لے جانے کی بات کرتا ہے جس پہ وہ اس سے کہتی ہے کہ وہ اپنے بیٹوں میں سے کسی کے ساتھ چلی جائے گی وہ ٹیڈ کو وہاں رکھنے کے لیے کہتی ہے جہاں اس کے اولڈ فرنڈس تھے رن سی لائن کے پاس آتی ہے جو اسے دیکھ کر چلانے لگتا ہے رن اس کو کمفرٹ کرتی ہے تو سی لائن اسے حق کرتا ہے ادھر ریشٹروں میں سب ایک دوسرے سے شون کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں زینڈر کا دوست اسے گھر لے جانا چاہتا ہے لیکن وہ ابھی ہوش میں نہیں تھا ادھر بین میڈی کو بتاتا ہے کہ وہ اپنی موم کو گھر چھوڑنے جا رہا ہے جہاں میڈی زینڈر کو اسے گھر چھوڑنے کی بات کرتی ہے کار میں بین کی موم اس کی برائی کرتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ وہ ایک سال میڈیکل ٹرائل کو جوائن کرے اور وہ بھی اس میں جوائن ہونے والی ہے جس میں سب ڈاکٹر موجود ہوں گے بین کو ڈاکٹر کا نام سن کے بہت برا لگتا ہے لیکن اپنی ماں کی خوشی کے لیے وہ اسے کچھ نہیں کہتا میڈی زینڈر کو لے کر اس کے گھر جا رہی ہوتی ہے تب ہی زینڈر نوٹ سٹار کو دیکھ کر وہاں چلنے کے لیے کہتا ہے میڈی اس کو وہاں لے کر جاتی ہے اور بعد میں آرام کرنے کے لیے کہتی ہے زینڈر میڈی کو رین کی ہیلپ کرنے کے بارے میں پوچھتا ہے جس پر میڈی اس سے کہتی ہے کہ اس کو پتا ہے کہ رین اچھی ہے اور وہ سپیشل ہے تب ہی زینڈر میڈی کو ٹچ کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ وہ اسے بہت اچھی لگتی ہے ادھر کار میں بین میڈی کو میسیج کرتا ہے میڈی اسے میسج کر کے بتاتی ہے کہ وہ زینڈر کے ساتھ ہی رہے گی جس پر بین اسے رپلائی کرتا ہے کہ وہ رین کو لینے جا رہا ہے بین رین کو سی لائن کے ساتھ دیکھتا ہے جو اسے بتاتی ہے کہ وہ اس کا فرینڈ ہے بین رین سے مافی مانگتا ہے جس پر رین اسے اپنا فرینڈ بناتی ہے بین رین کو اپنے لیے وہ مومیٹ سانگ گانے کے لیے کہتا ہے تو رین اس کے لیے وہ سنگ کرتی ہے کہ دھر بیس پر ڈانا اپنے ساتھی مومیٹس کو لے کر دھرتی پہ آ جاتی ہے جس میں سے ایک وہ بھی مومیٹ تھا جس نے شون کو مارا تھا اور اسی کے ساتھ ایٹس اپیسوڈ بھی ختم ہو جاتا ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اس کے باقی ٹو اپیسوڈ بھی ہم جلدی لانے والے ہیں اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو اس سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دوائے نوٹیفیکشنز کے لیے اور مووی لنکس کے لیے آپ ہمیں ٹیلی گرام پہ فالو کر سکتے ہیں دوستو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل مت بھولیے گا تو میں ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند